ہمارے لئے آج کے انجیل مقدس با مطابق مقدس لوکا اس کے دسویں باب میں سے سترویں سے چوبیسویں یاد تک اور وہ بہتر خوش ہو کر واپس آئے اور کہنے لگے آئے خداون تیرے نام سے بدروحیں بھی ہمارے تابع ہیں تب اس نے ان سے کہا میں نے شیطان کو بجلی کی مانت آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا دیکھو میں نے تمہیں سامپوں اور بچھوں کے روندنے اور دشمن کی ساری قدرت پر اختیار دیا ہے اور تمہیں کسی چیز سے زر نہ پہنچے گا تاہم اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں اسی گھڑی وورالقدس میں مسرور ہوا اور کہا آئے باپ آسمان اور زمین کے خدا مند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے ان باتوں کو دناؤں اور اکلمندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا ہاں اے باپ کیوں کہ یوں ہی تجھے پسند آیا میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا باپ کے اور باپ کون ہے سوا بیٹے کے اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے اور اپنے شاگردوں کی طرف توجہ کر کے خاص انہی سے کہا مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبینوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا اور جو تم سنتے ہو سنے مگر نہ سنا پاک علام کے پڑھے سنے جانے پر خدا انہی کی خاص برکتہ خدا انہی کا شکریہ عزیز سمائین میں بردر ایمینو الفضل اوپی دومنیکن ہاؤس آف سٹری کراچی میں بسلسلہ علم الہیات کی غرض سے تائنات ہوں میں شکر گزار ہوں دکتران پالوس کا جو جدید ذرائع ابلاغ سے مومنین کی ایمانی آبیاری کے لیے ہمتن گوش رہتی ہیں آئیے آج کی تلافتوں بالخصوص انجیلی اکتباس کی روشنی میں یسو کے مشنری دعوت نامے کو دیکھتے ہیں جس کا جہور آسمانی بادشاہی کی رسالت ہے مقدس لوکا کی انجیل کا دسویں باپ بہتر شاگردوں کے مشنری سفر حکم عظیم اور مریم اور مارتھاں کی خدمت کے حوالے سے خاصہ مشہور ہے اور یہ دسویں باپ مقدس فرانسیس کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بھی بنا اور یہ مقدس لوکا کی ہی انجیل ہے جس میں ہم خدا یسو مسیح کے دو مشنری رسالتوں کا حکم سنتے ہیں نمبر ایک لوکا نو باپ ایک تا چھے جہاں خدا یسو مسیح صرف بارہ رسولوں کو مقرر کرتے اور انہیں مشنری سفر پر روانہ کرتے ہیں جبکہ دوسرا جہاں آج خدا یسو مسیح بہتر کو مقرر کرتے اور انہیں بھیجتے ہیں اور وہ خوشی سے واپس لوٹ آتے ہیں یہ بہتر شاگرد خدا یسو مسیح کے بغیر بشارتی مشن پر روانہ ہوئے اور انہوں نے یسو کے نام پر بدروہوں کو نکالا اور بیماروں کو اچھا کیا جب ہم آج کی طلافتوں کے بارے سنتے ہیں تو ہمیں مقرف موضوعات ملتے ہیں جن میں بشارتی مشن کی مسافت شاگردوں کا خوشی سے واپس لوٹنا یسو کی از خود شیطان کو گرتے دیکھنے کی گواہی یسو کا باپ سے ملنے والا اختیار یسو کا روح میں مسرور ہونا یسو کی شکر گزاری کہ خدا نے اپنا کلام چھوٹوں پر ظاہر کیا لیکن ان تمام موضوعات کا پیغام اور تعلق خدا کی بادشاہی میں پنہا ہونا ہے تو آئیے بلترتیب ان نکات کو جانتے ہیں جب ہم بائبل مقدس کی روح سے عداد و شمار کی الہیات کا جائزہ لیتے ہیں تو بہتر کا عدد اتحاد یگانگت اور یکسانیت کو ظاہر کرتا ہے عموماً اس عدد کو فرشتوں کا عدد بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ بہتر کا عدد یا نمبر انجیلک نمبر ہے بائبل مقدس کی بہتر کتابوں میں ہمیں حضرت نو کی بہتر پشتوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو ہم تقویم اس کے دسوے باپ میں دیکھ سکتے ہیں ہمیں بہتر ایسے بزرگوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے عبرانی بائبل کا یونانی میں ترجمہ کیا جسے سبتوہ جنت کہتے ہیں ہمیں حضرت یاکوب کی بہتر سیڑھیوں کا ذکر بھی ملتا ہے جس سے وہ اوپر اور نیچے آتا جاتا تھا ہمیں بہتر مقلف زبانوں کا ذکر بھی ملتا ہے ہم ایماندار جانتے ہیں کہ خداون یسو مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے جو غالباً بہتر گھنٹے بنتے ہیں اینا کیتھرین کے الہام کے مطابق خداون یسو مسیح کی پہاڑ پر شیطان سے آزمائے جانے کے بعد بارہ بڑے اور بہتر چھوٹے فرشتوں نے خدمت کی اسی طرح یونان نبی بھی تین دن مچھلی کے پیٹ میں جاہا جو غالباً بہتر گھنٹوں پر مہیت دورانیا تھا اور آج کی انجیل مقدس میں انہی بہتر شاگردوں کا ذکر ہمیں آج ملتا ہے جو بہتر طور پر نجاب کی خوشکبری سناتے سناتے خوش ہو کر واپس لوٹے جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ خوش ہو کر واپس آئے کہ آئے خداون تیرے نام سے بدروحے بھی ہمارے تابع ہیں خداون یسو مسیح انہیں اس بات پر شابش نہیں دیتے کہ انہوں نے یسو کے نام پر بدروحے نکالی ہیں کیونکہ مشن کا کام ابھی جاری و ساری ہے لہٰذا خداون یسو مسیح خوش اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں ہم بھی کتاب حیات میں نام لکھے جانے کی تگو دو اور جستجو کریں کیونکہ مکاشفہ بیس باب اس کی بارویں آیت میں لکھا ہے کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں نہ لکھا ہوا پایا گیا اسے بھی آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا آج کی انجیل میں ہم سنتے ہیں کہ خداون یسو مسیح رل قدس سے مسرور ہوئے پوری بائبل مقدس میں یہ پہلا موقع ہے جب خداون یسو مسیح خود رل قدس سے مسرور ہو کر پاک روح کی تعریف اور حمد و سنا کرتے ہیں وہ اس لیے خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اے باپ آسمان اور زمین کے خداون میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے ان باتوں کو دناؤں اور اکل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا خداون یسو مسیح نے اپنی اعلانیہ زندگی میں مختلف اوقات میں خدا باپ کا شکریہ ادا کیا جس کی چند تماثیل ہمیں بائبل مقدس سے ہی ملتی ہیں کہ خداون یسو مسیح نے روٹیوں کے موجزہ پر پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں اور شکر کر کر بانٹ دیں یوہنہ چھے باپ اس کی گیارمی آیت اسی طرح خداون ایک اور جگہ پر خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اس کی سن لی اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے میری سن لی یوہنہ گیارہ باپ اس کی اکتالیسون آیت ہم آخری کھانے کی یادگاری پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خداون یسو مسیح نے پیالہ لے کر شکر کیا اور پھر روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو لوکہ بائیس باپ سترہ تا انیسویں آیت عزیز مومنین آئیں ہم بھی خدا باپ کی ماند ہمیشہ شکر گزار رہیں شاگردوں کی ماند بدروحوں کو نکالیں یسو کے نام پر لوگوں کو شفا بخشیں آج کی پہلی تلاوت کے مطابق اپنے عمال سے نہیں بلکہ اپنے کام سے اور اپنے عمل سے آدمیوں کو فائدہ دیں تاکہ ہم شرارت کو چھوڑ دیں بدی سے باز آ جائیں ناحق لینے سے کنارہ کریں بوکھوں کو کھانا کھلائیں ننگوں کو کپڑے پہنائیں پیاسے کو پانی پلائیں تاکہ بہتر شاگردوں کے اصاف ہم میں ہمیشہ جاری اور ساری رہیں جس سے لوگ جانے کہ ہم بھی خدا کے شاگرد ہیں ہم بھی بہتر رسولوں کی مانت خوش ہوں یسو کے مشن کو جاری رکھیں زمین پر خدا کی بادشاہی کو ہمیشہ اپنے عمال سے جاری رکھیں تاکہ خدا کے نام کو فقط جلال ہو ہم وہ اکتیار جو ہمیں دیا گیا ہے اپنے منصب کے مطابق وفاداری سے نبھاتے چلیں تاکہ روز آخر ہمارے نام بھی کتاب حیات میں لکھے جا سکیں کہ باپ ہم سے کہے کہ آؤ باپ کے مبارک لوگوں وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے تیار کی گئی ہے اسے میراس میں لے لو